اسلام علیکم کیا حال چال ہے حمیدہ سب ٹک ٹاکوں کے سب خیر خیرے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم اپنے بالوں کو فریز فری کیسے رکھ سکتے ہیں آج کل جس طرح کا سیزن ہے ہمیں اپنے بالوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یا ہمیں اپنے بالوں کو فریز فری رکھنے کے لیے بہت سے میند کرنا پڑتی ہے آج کل ہر ایک کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں اور سب کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی پرابلم ہوگی ہے ل کہ نہیں مونسون کی وجہ سے یہ ایک نارمل سیچویشن ہے ہر ایک کے بال گرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے بالوں کو مینج کرنے کے لیے اپنے بالوں کو فریز فری رکھنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز اپلائی کرنا پڑتی ہے تو بہتر یہی کہ ہمیں اس موسم میں یا اس سیچویشن میں ہمیں اپنے بالوں کے اوپر کوئی کیمیکل اپلائی کرنے کی بجائے ہمیں نیچرل انگریڈنٹس سیوز کرنے چاہیے جاکہ ہمارے بالوں کو مزید نقصان نہ ہو تو ایک اور وی� کیوں میں نیکسٹ بناوں گی اس پہ کہ ہمیں مونسون کے حوالے سے ہمیں کیا ڈوز اور ڈانڈس جو ہیں وہ ہونے چاہیے اپنے بالوں کے لیے تو سب سے پہلے یہ جو میرا ایک سیکرٹ ہیئر سیرم ہے وہ پہلے بنانا تیار کرتے ہیں اور آج کے ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کو اپلائی کیسے کریں گے اور یہ بنائیں گے کیسے اور یہ ہمارے کس کس کام آنے والا ہے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہمیں چاہیے پانی پانی ہمیں چاہیے تقریبا دیکھن آدھے سے زیادہ بوٹل اس کو میں فل کر لیتے ہوں آپ ساف پانی لینے پین وارٹر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کرنے والے ہیں ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل آپ نے ایلو ویرا جل جو ہے وہ یوز نہیں کرنی آپ نے بازار والی یوز کرنی ہے جو جل جو ہے پریزرف ہوئی بھی ہوتی ہے جو ملتی ہے آپ کو اسی بھی یوز کر لیں میں یہ یوز کر رہی ہوں یہ ہے بائیو کاؤس کی ایلو ویرا جل ہے سوٹنگ جل سب سے پہلے اس کو میں تھوڑا سا یہ ایڈ کر لیتے ہیں تقریبا دو چمچ اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے شیک کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے کیونکہ یہ ایلو ویرا جل ہمارے بالوں کے اندر ہمارے موششر کو لاک کرتے ہیں اور ہمارے بالوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایلو ویرا جل ہے تو آپ اس کے پیسز کٹ کر کے آپ اپنے بالوں کے اوپر نہانے سے پہلے آپ اپلائے کر سکتے ہیں جب آئلنگ کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا رگڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کے بالوں کو اچھا جو ایک نیوٹریشن ہے اور اس کے علاوہ بالوں کا موششر لاک ہو جائے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالنے والے ہیں گلسرین اس کے فائدے تو ہر ایک کو پتا ہوں گے اگر نہیں ہے تو اس پہ یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں اور میں خود بھی ویڈیوز پہ بنا دوں گی یہ گلسرین ہے یہ ہماری سکن کے لیے بھی اور ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت زبردست ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے آرموسٹ ون ٹی سپون ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہمارے بالوں کی موششر کو لاک کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو فریس فری رکھتا ہے اور انڈ پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایویون کیپسول ہیں آپ یہ وائٹمن ای کے آئل بھی ڈال سکتے ہیں آپشنل ہیں اور دوسرا ایویون کیپسول بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس ہے ایویون کے 400 ایم جی کے کیپسول ہیں تو اس کے اندر میں تقریباً دو کیپسول ایڈ کرنے والی ہوں اس کو ہم کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایڈم ای ہماری بالوں کے لیے اس کے اندر ایڈ کر دیئے دو کیپسول ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے شیک کر لیتے ہیں تاکہ یہ یک جان ہو جائے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہمارا ایک سیرم ریڈی ہے ہمارا خوم میڈ سیرم ہے ہمیں کوئی بھی بازار سے کیمیکل والا سیرم لینے کی ضرورت نہیں ہے آج کل جس طرح کا موسم ہے ہمیں اپنا اس بالوں پر ضرور اپلائے کرنا چاہیے اب میں اس کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں آپ کو اس کا ٹیکسٹر کیسا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر بلکل وارٹری ہے کوئی بھی اس کے اندر کوئی آئیلی پن نہیں ہے کوئی بھی ہمارے بالوں کو کوئی چپ چپا نہیں کر دے گا ٹوٹلی یہ وارٹری ٹیکسٹر ہے ٹیک ہو گئے یہ سوک جائے گا ہمیں اپلائے کب کرنا ہے کہ ہمیں اپلائے نہانے کے بعد جب ہم بال تھوڑے سے سوکے ہوں تھوڑے سے گیلے ہوں مطلب نورمل سے ہوں تب ہمیں اپنے بالوں پر یہ سیرم اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد ہمیں تھوڑی دیر اپنے بالوں کو بن سا بنا کے رکھ دینا ہے تاکہ ہمارے بالوں کے اندر موشچر لوگ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اور موشچر لوگ کرنے کے بعد پھر ہمیں اگر تھوڑے دیر بعد ہمیں اس کو کھول دیں گے ہمارے بال جو ہے فریس فری اور بلکل جو منیجیبل ہو جائیں گے ہمارے ٹینکل فری ہو جائیں گے ہمیں ان کو جو ہے نا کنگی کرنے میں بھی آسانی رہے گی ٹھیک ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ